نحمد و نصلی اللہ رسول کریم اما باز فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امر و اہل الوقضاتم من لسانی افقاہ و قولی آمد باللہ صدق اللہ علیہ الرجیم و صدق رسول اللہ نبی القریم و نحنو والعزد کامن شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین ہر دم خدا نو یاد کر آئے میں ہمبرن اپنی برباد کر اب مرن تو پہلے جندے آزاد کر گر سن میری اے بے خبر رمضان دے روز دارانو مل جان خزان رحمت دے اور غفلت دے روز دے نادان خزان رحمت دے پاک اے عزاد جس میں بغیر سمان دے آسمان مچھت بنایا پاک اے عزاد جس پانی دیوک سے مٹی دے بچھونا بچھایا اللہ کے نبی نے آخری شبان دے ماہ رمضان دی آمن دے صحابہ کرام نے تیار دیتا کہ اے میرے صحابہ اللہ دا مہمان میں انہ آ رہے ہیں ان دے بے شیطان قید ہو جندہ ہے دوزک بجھایا جندہ ہے جنت دے دروازے کھل جندہ ہے ایک نیکی دا عجر سات سو نیکی ایک روپیہ خدا واسطے دے بھو تو سات سو دا عجر ایک قرآن پاک دا حرف پڑھو تو سات سو دے نیکی آپ نے فرمایا ماہی نہیں آدھا کہ الف لام میم ایک عرف ہے یہ بھی طرح عرف نہیں جیڑا اتنا بھی پڑھ لے گا اکیس سو نیکی آدھا اس میں لے گا اللہ عزیزار فرمادہ نے روزے میں تھوڑے کے کیوں فرض کیتے اس واسطے نہیں کہ تسی بھکے پیاسے رہو میرا مقصود تھا انہوں بھکیاں پیاسے رکھنا ہے بلکہ مومن دا رزق وزاد جتا جاندہ ہے جیڑے غریب لوگ اگے پیچھے کوئی فروٹ کوئی میوہ نہیں کھا سکتے روزے آنچہ وہ بھی کھا لنگے ہیں اللہ بھی ذات نے ان دے ویچے رزق کیا اضافہ کر دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا روزے دا عجر اللہ تی ذات خود نے نماز دا عجر جنت ہے یا جنت یا نہیں مطانے حاج دا عجر جنت ہے یا جنت یا نہیں مطانے روزے دا عجر خود اللہ تعالیٰ فرمادہ نے حدیث خود سیئے ان دا عجر میں خود دین ہوں ان دی وجہ یہ ہے کہ روزے دا عجر دے ویچے ایک صفت میری آ جاندی میں کھاندہ بھی کچھ نہیں میں پیندہ بھی کچھ نہیں یہ روزے دا عجر بھی ایک صفت آ جاندی ہے دوسرا کوئی حاج تے جاندہ ہے عمرے تے جاندہ ہے نماز پڑھدہ ہے سخابت کردہ ہے انہوں کئی لوگ بیک لیں گے لیکن روزے دا پتا ہے یا روزے رکھا نہ لے یا اللہ دی ذات پتا ہے کہ یہ سپندے دا روزہ ہے ان دے ویچے بھی ریاہ کاری کوئی نہیں یہ نہ دستہ باتے آج ٹائم تھوڑا جہ رہے گیا جس میں روزہ رکھیا آج روزہ میں نے لگیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ پھر دستہ تو پھر دستہ میرا روزہ ہے دستہ نہیں جیڑیاں چیزاں آج کل بھی جائز نہیں روزیاں میں چوکی میں جائز ہوگی آج روزے نہیں ہیں نا جوٹ بولنا جائز ہے داڑی بنانی جائز ہے موکہ سوٹاں پینیاں جائز ہیں گاڑا کا ٹڑنیاں جائز ہیں جوٹ بولنا جائز ہیں روزہ رکھ کے بھی بندہ یہ کام کردہ رہے ہیں صرف کھاون پیمنتا روزہ رکھ لیا ہے بڑی پیاس لگی ان دن ہیں ان شک پہ جائے بھی بوضو کر دیاں کہ میرے حلق دے اندر پانی جا رہا ہے یہ تھکہ سٹنڈا لگ ہوں حالانکہ کسی نے نہیں پتا اگر پیوی لگے دھوکھ لگی ہوئی ہے روٹی کھا لگے اندر بڑھ کے کسی بانے نہ کھا سکتا ہے یہ نہیں کھاندہ آندہ میرا روزہ ہے آندہ میں اللہ ویخدہ پہ ہے اللہ صرف پانی نو بیخدہ ہے تے روٹی نو بیخدہ ہے جیڑے تو فراد کردہ آپ میں روزہ رکھ کے جیڑے لوکانا دھوکھا کردہ آپ میں روزہ رکھ کے یہ بھلا سوچ کہیں اللہ نہیں بیخدہ یہ تو آج بھی جائز نہیں نا آج بھی روزہ نہیں آئے حضرت علی کرم اللہ ویخدہ ہو کسی قبر استانچ گئے کی ویخدہ نے کہ قبر دے مردے نو عذاب ہو رہے ہیں آپ دعا مگن لگے اندہ عذاب ہر ٹل جاوے اللہ تی طرف آواز آئی اے علی اندہ واسطے دعا نہ منگی حضرت علی نے پوچھا یا اللہ ایک ہی گناہ کردہ آپ نے فرمایا اے میرے مہمان مہینے دی عزت نہ کردہ یا اللہ روزہ نہ رکھدہ نماز نہ پڑدہ ترابیاں نہ پڑدہ آواز آئی روزہ بھی رکھدہ ترابیاں بھی پڑدہ نمازہ بھی پڑدہ لیکن جیڑے گناہ اے روزیاں تو اگے پیچھے کردہ وہ اس روزیاں تو بھی نہ چھڑدہ انسان میں سوچنا چاہیدہ کہ یہاں بندیاں ہوتا ہے پتہ ہی نہیں رہ دیا گناہ جوٹ نے اسی گناہ نہیں سمجھ گیا داڑی مناورن گناہ اسی نہیں سمجھ گیا مٹھی تو گھٹے داڑی کٹاورن اسی گناہ نہیں سمجھ گیا گناہ گناہ ہی ہوتا ہے با میں کوئی پیر کرے تھے با میں مولوی کرے مولویاں دے پیران دے پناہ خطر ناگے سواستے ہندہ ہے کہ لوگ انہ دی دلیل دیندے میں یہ نہیں کوئی آکھے گیا کہ نوازلی داڑی کیوں منا ہوں گا ہے زردارل داڑی کیوں منا ہوں گا ہے کسے پیر دا حوالہ دے منگے اور پھلانہ پیرے وہ اس کونی داڑی رکھی ہے پھلانہ آلن میں وہ اس چھوٹی چھوٹی داڑی رکھی ہے مولویاں دے گناہ تے پیران دے گناہ یہ دلیل بڑھ جان گا دوستے اللہ تعالیٰ فرمادے نے میرا مقصہ حضرت فانو بھکیاں پیاسیاں رکھنا نہیں جویں کاری صاحب فرمادے پیان کہ روزے افتاری احتمام کرو جنہ پروگرام رکھنے ہیں وہ اثر تو مغرب تک رکھنا ہے راتاں چھوٹی آنے ترابیاں میں پڑھنے ہوں دی آنے پھر کئی مولویوں جو ہوں دے گناہ جنہ مگر نماز ہوں دی نہیں داڑی چھوٹی ہوئی باشرہ بندے داڑی نماز مگر نہیں ہو لے گی مولوی پھر دوڑانگا رکھے گا نا اس باستے نا لڑائی پہ ہونے آنے نا کوئی جیسے اپنے ایبنوں کا ایب سمجھ دا کوئی داڑی دا مناونا کٹھا کٹھاونا بڑا بڑا دا گناہ جیڑی داڑی کٹی ہوئی ہوں دی ہے اندے مگر باشرہ بندے دی نماز نہیں ہوں چار رکھاتاں تو یہ بندہ دورا لگے انہوں بھی رکھاتاں پڑھ کے پھر کمیں دھراوے گا پھر اس دے بعد لوکوں کامتے بھی جانے ہیں کدائیں کدائیں وہ سپارہ پڑھ دینے سوا پڑھ دینے جو میں روٹین ہوں دی کسی تھی اس دے بعد تقریر ہوئے گی کمیں تقریر ہوئے گی لوکیں سنننگی روزے توٹھنا میں گے روزہ پھلاو کسی غریب دا انہوں نے لوکوں کامترہ نہیں پھلاو جڑے اعلان کر دے پہنے روزے دے افتاری ہو رہی ہے جو بٹے بٹے ہیں بھی لوگ سدے ہوں دیں افسر سدے ہوں دیں میرے آقا نو غریب پسانتا ہے غریبہ نو روزہ رکھاو بھی چھڑاو بھی جڑا تیرے نو خود چنگے رکھ سکتا ہے تو انہوں گھر سے دونزہ پھائیں انہوں نے روزہ پھلاو پھلاو پھائیں انہوں نے بھی پھلاویں تو گناہ کوئی نہیں پر اتنا سوابت نہیں ہوئے گا تو انہوں کی پتہ ہے حضریب رہا کہ پانی نو روزہ رکھا ہے شام پانی نالے پھولنا میں جے کوئی فیکٹری یا دوست آیا ہے انہوں نے خدمت جرد کرنا کہ مزدوران کو کام تھوڑا لو انہوں نے اس مینے ویس تنکہ تھوڑی دی ودا چھڑو وہ آپ پہ جا کے روزہ گھر کو لمن دے وہ سارے جیتھوں نے دواماں دے من دے پیسے بینکے جا پہ رہنے ہیں چیک بھو گھر پہ رہنے ہیں تو ہن کبر چلے آن جانے غریباں دینار حسان کرو فیترانہ حسان کوئی نہیں وہ تیرے تیرے کرزہ ہے وہ تیرے اید آرہ دنے جاتے اید آخری دے تیرے پیلے دے لو غریباں دیل کردہ ہے میں اچھا روزہ رکھا ہوں غریبا دیل کردہ ہے میں بچے ہواسطے اید دے کپڑے لے لے پیلے روزہ دے چھڑو فیترانہ ہو سکتا ہے وہ بچارہ ایک خوشی بیک لگے دوسری چیزیں ہیں آج ذین میں رکھ لگو کہ میرا برادری دا فلانہ بندہ غریب ہے میں روزیوں نے رکھا ہوں برادری تو کوئی نہ ہوگے آپ نے ملے سے آپ نے پینڈ کے لیے گھلو آپ نے مولوی ناچھا سلوک کرو جڑے بار مہودے نے مویوی یا منگا ناڑے انہوں نے کی پتہ ہے وہ جاکے نشہ کر لے میں نے قیامہ تاڑ دے میں تو پکڑیا جامیں گا اللہ تعالیٰ فرمائنگے اے میرا بندہ تو کوڑوں پیسے دے کے میرے بندے نبنا کر آیا یہ بندہ آکھے گا یا اللہ من کا پتہ نہ ابھی انہیں نشہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائنگے یہ پتہ نہ آتا تو تو رازف ہے رازف ہے تو انہوں دینا ہاں جنہوں جاننا ہاں کہ مانگا ناڑے کو جانتا ہے ابھی گرنے کے غریب نے مانگا ناڑے کو جانتا ہے شریف نے کے بدماشنے ہوئے تھے کہ مانگا ناڑے کو اکڑت ہوں دے لڑت ہوں دے چمبر جانتے ہیں غیرتالہ بندہ انہوں نے مانگا دے آپ نے بیرادری جاں غریبانا دے انہوں نے پیار کرو یتیم بچے انہوں نے کسی نے کپڑے لے کے دے اے سنیتنا جدو میرے جنازے دا اعلان ہوئے اور دا کوئی روئے یا نہ روئے اے بچہ تا روئے ایک بندہ مرن لگیا وہ ساوزیں پودرہ نواس ہے میں نے کچھ پیسے دیو میں تقسین کروں انہوں نے کہا ساری زندگیزت پر بندے کو ہونٹے میں کی شعر آدھے انہوں نے کہا میں مسئلہ سنے آئے جیڑیاں کچھ گبائیاں لگ دییاں انہوں نے اثر کبر بچوں گا ہونٹے میں نے کسی چنگیاں آتنا کوئی یہ اپنا منا آدھے اطراف پر دا ہونٹے میں نے کسی چنگیاں آتنا کوئی چلو یہ چاند بندے تاں چنگیاں آتنا اس نیتنا کسی پیش آؤ ساڑے مرن دے باہ سنو پڑھ کے بچے گا اپنے بیدیاں نہ چھدو کسی چھド یہthinking موسیقی موسیقی کسی چھتو اپنی نہ بھلے یہ بھی گناہ ہے ماں دے جتنی خدمت ہو سکتی ہو تنی کرو باپ اپنے دی جتنی خدمت ہو سکتی ہو تنی کرو باپ نہ مقابلہ تنہ نکارے اے جی منوہ جی کرتا ہے اے جی منوہ جی کرتا ہے وہ باپ ہویا تو بیٹا نہ مقابلہ تنہ نکارے ان دی جڑک برداشتا ہے کہیں گھروں نراض ہو کے نکارے میں منوہ میرے باپ نے ڈانٹے آئے جیسے تو باپ بنے گا نا پھر دنو سمجھا ہوئے گی باپ انو دشمنی نہیں ہوتی بیٹے نا وہ چاندہ ہے کہ چنگا انسان بن جا گا وہ تیرے واسطے فیضہ کرتا ہے دوسرا انشاء اللہ تعالی ستیسویں روزیاں چاہے مرکز کے ہوئے گی اللہ کے فضل و کرم دیارمیدی بجائے ستیسویں ہوئے گی وہ زیادہ برکتہ لی راعت ہے اورنا چاہید ہے ساتھا یہ سلسلہ صرف انہ کمہ واسطہ ہی ہے کوئی نیک بندہ بچ محفل دے آ جائے ان دے صدقے ساتھیں سارے اندھی بخشش ہو جائے کتنے پیارے لگزے نے پگڑیاں بنی آئیاں ٹوپیاں رکھی آئیاں مولویاں دے پوتر نہیں ہے پیران دے پوتر نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے انہاں لوکاں تھے میرے آقا نے فرمایا کہ آمہ تارہ دنے میری امت پچانی جائے گی جو میں پانچ کلیاں دھوڑا پانچ کلیاں صدقے نے اگلے پیر بھی پیشلے پیر بھی چٹے ہومنٹ تھلے ہوں تھے تھوڑا کو موں میں چٹا ہوں گیا انہاں صدقے نے پانچ کل یہاں جیڑا پندہ پانچ وقت وضو کردہ ہو جائے گا اوہ قیامت تارے دنے اندے اے ازاں سورج دی طرح چمکنے گا نمازان پڑھنی آنے نخل بھی پڑھنی آنے اندے ویچے نخلاندہ سباب فرزاندہ ملدہ ہے فرزاندہ نماز سواب زور دی نماز پڑھی نا اے سات سو نماز دہ سواب میں لگی جی نخل پڑھے تھے فرز دہ نماز سواب میں لگی نخلاندہ دے فرز دہ کتنا فرق ہے اگر کوئی قیامت تک نخل پڑھ دا رہے ایک سنت دے درجہ نو نہیں پہنچ دا قیامت تک سنتاں ادا کردہ رہے ایک واجب دے درجہ نو نہیں پہنچ دا تجے واجب قیامت تک ادا کردہ رہے ایک فرض دے درجہ نو نہیں پہنچ دا اے اس مہینے دی برکت نہ اللہ دی ذات نفلاندہ سواب فرضہ مچ اتبدیل کردہ روزے کیوں فرض ہوئے اللہ نے دس ہے اے سواستے کہ تُسی مد کی تے پرہیزگار بن جاؤ اگا تشریح بزرگاں نے کی تے کہ جہ تو ہر شاہ اللہ نے بڑھائی نفس نویں بڑھائی بندیاں نوجنہ ہر شاہ اللہ نے بڑھائی اللہ نے فرمایا اللہ نے بڑھائی کیا میں فردہ رب نہیں ہوں ہر شاہ بولی ہاں تو فردہ رب ہے لیکن نفس نے انکار کر دیتا ایسا کہا آنا آنا و آنتا آنتا میں میں کہ توں 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 میرا رب کوئی نہیں پھر اللہ دی ذات نے انہوں اب بھی سٹیا ہزار سال اگ بے سٹیا ہزار سال باز کرتے خدا نے فرسوال کی تا اللہ ستو بے بے کن ہر شاہ منگی پر یہ آکڑ دی ایسا کہا نہیں تم میرا رب کوئی نہیں رب میں نمضہ پالنے والا ہجی میں آج جیسے یہاں ہیں جو کیتا نہ بکھانا جاتا ہوں یہ وہ شرارت نفس ہے روزی کرن تھے نہیں روزی علم تھے نہیں روزی زمینہ بچ نہیں روزی اکل بچ نہیں اللہ کو ہے وہ جنہوں چاندہ زیادہ دے چھڑتا ہے جنہوں چاندہ تھوڑی دیں وہ اچھا حکیم ہے وہ اچھا دنا ہے جتنا چرہ فیرون کو زیادہ دولت نہ آئی یہ بڑا نیکہ کرون کو جب تک دولت نہ آئی وہ حافظہ عالمہ ترابدہ سال بے کو جب تک دولت نہ ہی آئی وہ نبی کریم دے پچھے پانچ نمازہ پڑھ دا ہوں پھر اللہ نے پتا ہوں گا ہے کہ یہ چیز اس بندے نے کتنی دے نہیں ہے ساٹھا دل کردہ ہر شہر خامن مریضاں ہیں پھر ڈاکٹر کیوں روکتا ہے انہوں پتا ہے اندے زیادتی نے آپ کام بات جانگا ہے اللہ اس واس سے آپ ساٹھے حلات میں جاندہ ہے کہ انہوں نے پیسہ آگیا پھر ایتنا میں انہوں یاد نہیں کرنے جتنا ہوں کر رہے ہیں کبر رجتو اکھنے یا اللہ تو چندہ کرتا ہے اللہ اس واسے اللہ اس واسے انہوں عقبے سچیا اے نامنیاں پھر اللہ تعالی نے سردیدہ عذاب دتا اے نامنیاں پھر اللہ تعالی نے انہوں بھوکتے پیاس دا عذاب دتا ہے حضار کچھوں اے نامنے کے سزا کچھوں اللہ نے فرمایا بھوکتے پیاس بھوکتے پیاس بھوکتے پیاس بھوکتے پیاس اے نامنیاں اگر جاندہ اتاش کھڑ دا انہوں نے بھوک لگی یہ سین جا بے گا بھوکتے پیاس بھوکتے پیاس بھوکتے پیاس اے نفس نو کمزور کر دیا نے اللہ نے ذات فرمایا اما اس واسے روزے فرض کی تینے ان دے ویچھ نیکیاں دا عجر بدا چھڑیا ہے شیطان قائد کر چھڑیا ہے نفس کمزور ہو جاوے گا ہون میں جندی بکشش نہ ہوئی ہلاک ہوگی ہیک نیکی دی سات سو نیکی ملے پھر بھی بندہ سوستی کرے کسی روزہ کھلونا اتنے سواب ملے گا جتنا روزے دار ملے گا پر روزے دار اے نا سمجھے میرے روزے جو سواب اللہ دے دے چھڑیا ہے اللہ کو کسی چیز دی کمی نہیں وہ اپنے کڑو سواب عطا کرتا ہے روزے دار دے سواب ہی چھو اللہ نے اپنے کڑو عطا کرتا ہے کسی بیوہ دے گردانیں دےو پیسے دےو جو بھی تیرا حساب بڑھنا ہے فترانہ جڑا ہے اس تو سوستی اسی کرنے ہیں میں تقریباً ہر روزے میں یہ تقریر کرنا ہے میں انہوں ہی قدے قدے سوستی ہو جاندی ہے تا میں انہوں یقین ہے کہ اسی چھترانے میں سوستی کرنے ہیں جڑا بندہ لوکان وہاں دا ہے انہوں دے سوستی ہو جاندی دے دویاں دا کیا دے دعا کریا ہے اللہ کی ذات میں انہوں میں تفیق دے ہوئے میں تھوڑے واسطے دعا کرنا ہوں غریب اڑکھ دے رن دینے کوئی ساڑا رشتہ دار رشتہ دار تم دینے مال داران دے غریب بندہ سرکار مدینہ روزے آ رہے ہیں روزے رکھنے ہیں روزے رکھنے ہیں کسی انہوں رکھاؤ کسی انہوں کپڑے لے کے دے ہو اید آرے دن دے ہوئے گا تو کسی انہوں دے ہوئے گا اپنے ہاں بشیان دا فکر کوندہ ساں یتیم بندہ فکر کوئی نہیں ہے غریب بندہ فکر کوئی نہیں ہے اپنے ہاں دے ہوئے گا اپنے ہاں دے ہوئے گا اپنے ہاں دے ہوئے گا یا انہوں پیسے دے ہوئے سارے ہاں بہتر ہے ہو سکتا ہے انہوں نے اور ضرورت کوئی زیادہ ہوئے گا بیماری بھی آسکتا ہے آسان کدے نہیں خیال کیتا چھوٹے چھوٹے بچے بیماری یہ روزگار ہے کونہ میں ایک دن دے دوائی اپنے پروسین لے کے دے چھوٹا ہوں میں خیال ہی نہیں ہوں گا ایک دے دل غافل ہو گئے نہیں موت یاد کوئی نہیں کدے خیال آئے ہی نہیں ہو سکتا ہے میں ایک پینڈے چھے تقریر پر کردہ جیسے میں تقریر کردہ گھر چلا گیا ایک مریض سوٹے ترکے آیا آن کے آن میں آئے جی بڑا شکریہ بڑی مہربانی کسی نے دینا یا نہ دینا بڑی مہربانی کسی پرسانوں ملوم ہویا کہ اسی آلمان یاد ہی جاتا ہے ایتنے چی راضی ہو میں انہوں پانچ روپئیے بھی کونہ دکتے ہیں گھل ناڑی اور راضی ہو جیسے مریض لے جا کے انہوں پچھیں چاچا آیا برادری جی بھی ہم دیں کی تکلیف ہے تمہیں جا تیرے کو تفیق ہے تمہیں ڈاکٹر کو لے جا یا انہوں سے کڑگلہ پوچھ کے ڈاکٹر کو دوائی لیا کے دے چاہے ہو سکتا ہے تیرے دوائی نے شفاہ ہو جائے کیونکہ شفاہ اللہ کو دیں دوائیاں چاہے نہیں ہوں ڈاکٹران کو نہیں ہوں شفاہ اللہ کو دیں کسی غریب دیں بچی دیں شادی دیں احتمام کرو جتے فقیر جس پینڈ سے زیادہ ہوں دیں یہ کوشش کرتے یہ جے لیکی دے کام لوگ آکھنڈ سے سجن سائیں جی مات بچ سالیں سفتہ ہیں جہیزتہ نہیں کر سکتا برادری روٹیتہ جو بھی نہیں کر سکتا اپنی برادتے بنگے توڑے رہ جاؤ یہ بھی جس ضریف پرخیدہ ہو جائے جی دے کسی دے گھر برادت ہوں نہیں ہوں کئی منہوں خون کر دیں کئی میرے پھوڑ ہوں دیں ایٹے پریشان ہوں دیں پتہ نہیں پارے لینے کر کے پیٹی مشیبت ہوں دعا کریں دعا کریں دعا کریں نسانیت تیرا رشتہ دار جدا پریشان ہوں خدا توڑرو اپنے گھر کھواؤ کس نے کھوانا ہے میں دو تین شادیاں کیتیاں فقیرہ دیاں لوگاں انہوں گھروں تاں کوئی نہیں کر سکتے اللہ 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 بلکہ انہوں پینڈاڑے لوگ آخر دیں کہ پیرہوں آپ کو ساڑی بھی کتے کھرا دیں اتنے غریب مجبور نہیں انہوں کو رشتہ پشتہ کوئی نہیں الحمدللہ فقیرہوں جہیز جی فکر کوئی نہیں نیک بیوی دنیا میں سے جنت ہے نیک رشتہ دیکھو نیک رشتہ دیکھو شگانری جی لائے وہ اٹھے ہیں نیک رشتہ دیکھو جو دنیا میں کچھ دیکھو اس نے شاورت کی گیا تو نیک رشتہ دیکھو جی سرکتہ دیکھو اٹھے ہیں بڑے حچے بندے نے علاقے کے چودھے بندے نے وہ دوار 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 میں نے کہا مائنوہا کہ میں نے کہا پوتر تیرا اندھی تربیت ہوئی اندھی وہ آنڈا ہے اندھی تکراؤل کردہ اندھی سمجھاو دا اسید اندھی شگرد بن جاننے آئے ہیں بیویاں وہ کدائیں ہوتھے کاؤڈی بھی اندھی آئی ایلان میں چھ بندہ جا کمنٹری کرتا پیا وہ اس دس سے بھائی دیان نہ ہونہ عورتان حقوب زیادہ مل گئے وہ ایک جانگلی ہے بندہ وہ ٹھیک جا پہ لڑنے لگ پیا وہ کئیانوں پتہ ہاں وہ ملہ تک نہیں آئی 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 آئے تو سائر ہونڈا چھ لے ہی چیز اے اپنے آل اندھنے لوگ بی بی فاتمہ تظہرہ آلی تبلیغ کوئی کوئی اپن آدھا ہے کئی کئی عورتوں نے بڑے بڑے اچھے بیانوں دینے گئی کئی عورتوں نے آگا سے نکاب کر کے انہیں اسمبلی گئی وہ پھر بھی اتنا میچے لوگ کر دیا نے تو چنگا کر دیا نے کہ انہیں یہ مسئلہ تو ہو رندا کہ عورت اتنا اچھا نہ بولے قرآن بھی نہ پڑے کہ غیر مرض انہیں آواز سننے انہیں یہ مسئلہ کوئی کر دیا ہے مولوی انہیں پتہ ہے یہ پیشک انہیں جانی سبوں عورتوں خلاف ہو جائے عورتوں نے ایک بار ننگا ہو جائے غیر مرض ویکھ لگ انہیں دوزہ کے اجاب ہو گئی کوئی بندہ چاندہ میری بیوی دوزہ کے جا میری بین میری دی انہیں سمجھاو سمجھ جاندیا نے تینوں آپ کو انہیں مسئلہ ہو جائے تو کی سمجھانے نے روٹی تو لڑک ہونا ہے کپڑے دھومن تو لڑک ہونا ہے وہ پھر اتنا بند ہو جاندیا نے کہ میرا بندہ غصے ہوں گا ہے انہیں چیزیں دے بھی خیال رکھا کرو گھر بچے ہک پکیزہ آورت ہوئے نا تو پورے خاندان مصواز چلتی ہے بھوزو کر کے کھانا پکاوے پاکی نا پاکی دونوں مسائلہ ہوں گے تو سیسی کھو گئے تھے وہ سکھانگیاں نا سانو آوندے کوئی نہیں ہنسی گھر جاکے کی دست آنگے ایک جلسے تو دست آئیں پھر اتنا بیادی نہ رہے اگا ہم فاکیروں کو پچھے کرو پینڈ دیں مولویوں کو پچھے کرو یہ ضروری نہیں یہ کچھ دینے آدم علیہ السلام کا نکاح کریں پڑے آگا پھلانے نبی کا نکاح کریں انہیں کی ضرورتیں اینے ہک آلمنوں یا مولوینوں تو کھموش کرن واسطے شیطان کے لئے دست جائے یہ فرض کیتا ہے نہیں ہوں دائے مسئلہ تو کی حرج غسل دے فرض نہ ہوں دے انہیں تھی حرج بندہ پاک ہی نہیں ہوگئے انہیں پھر دست دینا تھا انہیں خدرتی خیال آگیا ہے کہ اگا ہم گھر جاکے دست ہوں غسل بندے تے ہندہ دویں باری فرض ہیں عورت تے ہندہ چون باری فرض ہیں پاک ہومن دا طریقہ ہک ہوئیں گے ترائے فرض ہندے نے باہ میں بندہ ناوے تے باہ میں عورت ناوے انہترے ہوں فرضہ میں چوہ ایک فرض بھی رہ جاوے تے سمندر چوبیہ لونزہ رہے ہیں پاک نہیں ہوں گے نمبر ایک کرلی کرنے گرگرہ کرنے مو بھر کے پانی ناوے یہ حلق تک پانی جاوے یہ پاڑا فرض ہے دوہ فرض ہے ناک کے چپان جوانا ایس ہڈی تک جاوے یہ دوہ فرض ہے تریہ فرض ہے سارا جسم تر بہتر دھونہ یہ نجم کی شہر ہو کیا کچھ بھی نہ پڑے کچھ بھی نہ پڑے تے تو پاک ہو جاوے گا انہا فرضہ میں چوہ ایک فرض رہ گیا پورا قرآن میں پڑے تو پاک نہیں ہوں گے انہا جنوے طرح فرض ہوں گے انہا بھی چوہے کئی بندے تے کئی اورتاں وہ پاک نہیں ہوں گیا کیڑیاں جیڑیاں بندے یا اورتاں نیل پالش لوندیاں گے انہاں وہ فرض ہوں گے بھی ہوں گے تو پاک نہیں ہوں گے جیڑے بندے خضاب لوندے لیں میں بیدے بغیر یہ بھی پاک نہیں ہوں گے انہاں دے جلد وار دے جلد سے چڑھ جن دی وار سکہ رنگ ہے یہ ناکھن تھلیوں سکہ رنگ ہے جیڑی عورت آٹا گندی رہی تے پھر آٹا ہوں گے سک گیا انہاں خیال نہیں آیا اسے بھضو کر لیا انہاں بھضو نہیں ہویا یہ اتارنا ہاں مندری اگر چھاپ گڑی ہوں گے اگر پھل ہی ہوگے انہاں پھیرنا واجب ہے اگر تانگ ہوگے انہاں اتارنا واجب ہے تانہ سل ہوگا مرد نو دو باری غسل دی حاجت ہوں گی وہیں تو روز نونے آنے لیکن جیڑا فرض نونے آنے وہ دو باری ہوں گا نمبر ایک احتلام ہو جائے انہاں بھی بندہ نپاک ہو گیا ہے اتراوے فرض ادا کرے گا تے پاک ہو گیا ہے دوسرا اپنی بیوینا ہم بستری کرنے انہاں بندہ نپاک ہو جاندہ ہے کہ انہاں اتراوے فرض نے جنہ نپاک ہو گیا ہے اورتنوں میں یہ احتلام ہوں گا ہے اگر کسی دی بیوی پڑی لکھی ہوگے انہاں تسو انہاں اگر آورتاں واجب سے بندہ نپاک ہو گیا ہے جنہاں اتراوے ہم بستری آورت دے اے دو فرض کا نامانہاڑے ہو گیا ہے جیڑے دو وضو نے وہ پیڑے دے وہ جیڑی مہواری ہوں دی آورتنے کسی دس دے ناؤں دی ہے کسی پانچ دے ناؤں دی ہے کہ کئی دا دن ہی نہیں ناؤں دیاں بھی دا دن ہوں دی ہے نہیں جدوں خوشک ہو جائے گئے کسی دی تینہ دنہ چاہیے خوشک ہو جائیں گے پنجہ دنہ چاہیے خوشک ہو جائیں گے دسہ دنہ چاہیے خوشک ہو جائیں گے آخری ڈیٹ دی دس دن اگر دس دن تو اتے بھی کھون ہوں دا پہ ہے پھر وہ بیماری گی پھر نماز پڑھے پھر نماز مافنے موضوع کر کے نماز پڑھے این آدھا بھی او اتراو فرد نے غسلے چوتھا فرد عورتے غسلے جدوں میں سنوں بچی بچہ ہوں دا ہے نا پھر چھلا نا دیاں او سو وقت تے نماز اے ترائے فرد عدا کرے گی تے پاک ہو جائے گی اے جنہ نوں یاد ہو جائیں گے وہاں دسیا ہے اے فرد تے یاد رکھ لو بھی تین فرد نے غسل دے پھر اگا مندہ کسے فقیر کو ملدہ ہے انہوں پوچھ لیندہ ہے بھی او پیڑا فرد کیڑا دعا کرڑا تریہ کرڑا قرآن دا حفظ کرنا فرد نہیں عالم بڑھنا فرد نہیں اگر کوئی حفظ نہیں بھی کرے گا انہوں قبر پوچھ نہیں ہو جائے گی تو حفظ کیوں نہیں کرتا اگر عالم نہیں بھی بنے گا انہوں یہ پوچھ نہیں ہو جائے گی تو عالم کیوں نہیں بنے انہوں نے حفظ کرنا ثواب بہت زیادہ ہے عالم باندہ سباب بہت زیادہ ہے پر جیلے اے میں مسئلہ دستہ یہ فرض نہیں ہر عورت ہے ہر مرد طالب العلم فریضاتون علا کل مسلم و مسلمات میرے آقا نے فرمایا باقدر ضرورت علم سکھنا فرض ہے مردان پہ بھی اور عورتان پہ بھی امید ہے تو سمجھ گئے اسو جنہاں نہ ہوں گے اپنے مولوی کوڑو پچھو ساری زندگی نپا کرمے گا جنہاں مردے نماؤں گے کدھے انہاں پچھے آئے بھی کمیں نماؤں گے آخر تینہوں تو میلوں ہوں نہیں نماؤں گے کسائیاں مسئلے دس سو زبا کرنے جنہاں مردے نماؤں گے نماؤں گے نماؤں گے کمیں یہ پلیی کی بچھ ساتھا ہنڈے نے توی دے پھر عذاب ہو گئے گا یہ طرح فرض نماما نالے میں دسو بھی ایس طریقے نال مردن و نبائی دائے سجا پاسا بھرکبہ پاسا پھر رون اور ناکت بچ پانی پانا رون اور مو اچ وہ سکھاؤ آسامی مرنا ہے کام مزگا میں فقیر سکھ جامن توڑا فقیر کیسے نو نمالا نہ دے کی پتہ سادہ جنازہ کئی پھڑنا ہے اللہ کرے کوئی ذاکری ہو گئے کوئی مسائل جانتا ہو گئے وہ پڑے اسے تو تو گول بھی نہیں سکیں گا آئے نو داؤں دے کوئی نہیں آئے تو آپ نپا کے سے بزو سہی نہیں کیتا اسے بندہ بول سکے گا آج جسی سکھ لگی سامو فائدہ ہو گئے سادہ کوئی جنازہ پڑے گیا انہوں نے حسل دے طریقی ہوں دے فضل فرد طریقی ہوں دے آج مولوین دے گھر بھی گلک ہوئی سارے میں نہیں گلک کر گئے ایک عورت صلاح تو اس بھی نماز پڑھوں گئے وہ حسل دے فرد دستے پہ بھی ہیک وار نہیں سکھا رہنا چاہیے مسئلہ دے سارے بدن ویچ ہیک وار بھی سکھا نہ رہا وہ آپنیاں جنیاں کوڑ پڑھا نانیاں ہیں وہ نانوان دیا ہیک وار بین دے آکر حالانکہ مسئلہ ہے ہیک وار بھی سکھا نہیں رہنا چاہیے جیسے حضو کرنے لگیا میں حسل دے فرد سے نہیں حضو دے زندگی دے کیا یہ کوئی دے یہ شبکت کے سردنے کے سردنے کیا یہ نوڈ کھون نے سردنے کیا یہ نادہ writing یہ سردنے ہیں یہ نادہ سردنے کیا یہ بھی خیال دکھنا ہے اتنا چیرا دھوڑا پڑھے ہیں یہ دے پانی اکھاں کھول کے یہ دے پانی اکھاں کھول کے پانی نہیں سرد سکھدا بعد اچھ اونگڑا تر کر کے ان پلکانوں تر کرے تاں وہ پاپ ہوئے گا یہ ان کتنا بڑا علم ہے تے ہے سوکھا جے ان جے سانو وابیاں سنیاں لڑائیاں لے مسئلے بڑے ہوں ہم سنو دے ساری زندگی اے رہے ہیں چاری چاری ہزار پجا پجا ہزار دے کے ناتھ فروش مگینے جنہیں نمازی نہیں پڑھتے مولویوں مگینہ جس گاڑی کڑنے ہیں پیسے دے کے وہ اپنے پینٹے سون لے کر انپڑھ بندہ لے گاڑی سونی ہیں انہوں کی صلاحی تبلیگی تو ضرورت نہیں زیادہ تھوڑے گڑھ کرا جنگا ہے پیسے سارے آپ لے گاڑے اے چیزیں ذہن پر جرک ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی اسے اپنا معاشرہ تبدیل کر سکنے ہیں بھی سانوں کو کام دی گلد سو بابیگیت دے بندیگیت اندھی سانوں ضرورت نہیں اپنا جگہ ہسے کوئی رو گئے یا کوئی ہسے اپنے آئے باندھا تھا سانوں پتا کوئی نہیں دوسرے ہیں جنہوں نے فائدہ کی گئے سانوں نے ایک ذکر دسنا ہمیشہ دسنا وہ کریا کر مولانا رہاں فرمان دے ذکر امارا بواد ذکر زبان امارا بواد ذکر خاصاں باشدہ دل بے بھنا عام لوگوں نے ذکر زبان میں ذکر ہے جو اللہ نے خاص بندے نے وہ جلدہ ذکر دے پیاس لگی ہوئے بندہ زبان پانے 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 دنی آفید لیکن اکھیال پانے ہیں ایسے طرح میں دوستو کہ اپنے اکھیال پانے ہیں میں انہوں کے بڑی خوشی ہوں دیئے کہ اکثر نوجوان بیٹھے تھوڑے تو پتر گناہ میں تھوڑے دیں بزرگی چیسٹے ہیں وڑا نارنے ملدے چیسٹے دل نارنے اے یقیناً تُس ہی اچھے بچے ہو جیڑے ایو جلسیاں چاہوں دے جیڑی مکھی پھلنا پہ باندیئے وہ شاید ہیں اے بچے وہی بچے ہیں دلیا پھلنا پھلنا پھلانے تھکے پھلے پھلے میں کل وہ کیا گیا 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 اسہ مرید ہونا سیال کوٹ رہیا مانو آکھا کہ اس پیڑی طریقے میں مرید کرنے دل ہو بے تک کوئی ہو جا بے جندا دل نہیں مندا نہ ہو کلمیں سارے پڑے کر کسے آلم پھلو پوچھلو جو اپنا ارادہ نام ہو بے تو کسے نے ہتھاں چاہتھ بھی دے لو تو بیعت نہیں ہوں گی کئی موڑ سنگ دے کلمیں ہی نہیں پڑھ دے ان دنہ گناہ معاف ہوں گے جس طرح سے پڑھ گئے نا ساڑھے پیچھے پیچھے پڑھ دیا جو دیکھے بیٹھے نے ایک کپڑے نوہتھ پالو باقی ایک دوئے دنہ کندیاں پہ ہاتھ رکھ لو پیچھے بھی بیٹھایا ارادہ تیرا ہوئے گا مرید اماندہ تک اتھے گئے جائے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکاتہی وقتبہی ورسولہی والیوم الاخرہ والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اشہادو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہادو انہ محمدن عبدہ ورسول استغفر اللہ طالع رب مینکل زم بین واتوب اللہ دعا منگو اللہ دین دنیا دے مشکل آنسان کرے پریشانی محمدن 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 ایتھے لطیفہ کلب ہندہ جنہوں آپا دل لاکھنے جیڑے مرید ہوئے ہیں انہوں دے پیڑا سبک ہے جیڑے مرید نہیں ہوئے ہیں میرے پیڑا بھی تے آخری ہی ہوئی ہے کرنے دا طریقہ ہے کوئی ہے اپنے دل پڑھنا ہے اچھا نہیں بولنا اللہ 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 فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو دعا کر چلے سارے آباز کے دعا ہے جو بھی مشکل لے کے آئے ہو جو بھی پریشانی ہے بے اوڑاد ہیں کرزدار ہیں کسے بیماری جو مبتلا ہیں کسے دشمنی بھی وجہ تو پریشان ہیں سارے آباز کے دعا ہے خدا وند کریم ساڑے ملک دی بھی حفاظت کرے ساڑے سیاسی لوگانوں میں خدا وند کریم ہدایت دے گئے آپس اندر سلوک کر کے ملک دے حدمت کریں بے رحمت